السلام علیکم ناظرین اکرامی موجودہ اسرائیل فلسطین جنگ میں جہاں اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی بے رہوانہ خلاف برزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وحشت اور بربریت کی ایک نئی تاریخ رکم کی جاری ہے وہیں پہ امت مسلمہ کی جانب سے اپنے اغمارانوں پہ کوئی عمل اقدام لینے کا دباؤ بھی بڑھتا جارہا ہے ایران کے سواد ترک وہ ملک ہے جو پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانسٹ اور طاقتور میلٹری پاور رکھتا ہے ابھی گزرے ہوئے مجمع کے دن ترکی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ترکی اب اس جنگ میں ایک ٹو حصہ بننے جا رہا ہے اور اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف اپنی فوجیں اتارنے والا ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے اور ترکی کے مفادات اس سارے منظر نامے میں کس کے ساتھ ہیں انسا فیکٹرز کا جائزہ اسی ویڈیو میں ہم لینے کی کوشش کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں کہ ترکی کی تو ترکی پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ایک ایسا ملک بن کر سامنے آیا ہے جس کے پہلے رہنما مصطفیٰ کمال عطا ترک نے پورے ملک کی سیمت بدل کر اسے مارڈرنیشن کی طرف مور دیا ہے اور وہاں پہ مگرمی اکدار فروغ پانے لگے ہیں اس سے پہلے کا ترکی پوری دنیا میں مسلمانوں کی خلافت لمبردار سمجھا جاتا تھا اور ترکی کے خلیفہ کی ایک آواز پہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جاتے تھے اور ایسے ہی کسی موقع کے بعد ترکی کی خلیفہ کی جانم سے ہی دیکھا جاتا تھا اور یہ امید رکھی جاتی تھی کہ اگر ترکی کے خلیفہ جو عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس معاملے پر سٹینڈ نہیں اور ایسا ہوتا بھی رہا فنحال ہمارے مقصد ترکی کی تاریخ کو ڈسکرس کرنا نہیں لیکن ہم یہ بتانا ضرور سمجھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینے کے بعد اور اس میں شکست کھانے کے بعد جہاں پہ ترکی کا شرازہ بکھر کر رہ گیا اور ترکی کی وسیع اور اس سلطنت سے ہی موجودہ تمام کے تمام عرب ملک نقشے کنپ ابرے ہیں وہیں پہ ترکی نہ صرف معاشی اور معاشرتی طور پر کمزور ہوا بلکہ اس کے کلچر کا روح اسلامیزیشن کی طرف سے تبدیل ہو کر مارڈرنیزیشن اور یورپین کلچر کی طرف چلا گیا ہے یہ سب کچھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سب اس کی روشنی میں اس بات کی تائین کر سکے کہ موجودہ ترکی اس صورتحال میں مسلمانوں کے انگموں پر پورا اترے گا یا نہیں کیونکہ بہت سارے حلقوں کی جانب سے ترکی کے موجودہ صدر تیم اردگان کو خلافت کا علمبردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ان سے مسلم دنیا میں عوام کی طرف سے بہت ساری توقعات مبستہ رکھی جاتی ہیں پیارے دوستو گزرے ہوئے جمعہ کے دن ترکی کے مشہور زمانہ مسجد جس کا نام حاجیہ صوفیہ مسجد ہے اس کے ساتھ ہی حاجیہ صوفیہ کا تریخی اجائب گھر اور گرجہ گھر بھی موجود ہے اس جامعہ مسجد کے عمام نے جمعہ کے خطبے کے دوران فلسطین کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے جذباتی انداز میں روائیتی طور پر پکڑے جانے والی تلوار کو اس کے میان سے باہر نکال لیا اور اس برہنہ تلوار کو ہاتھ میں تھاک کر خطبہ کیا اس علامت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ تبقہ کر رہے ہیں کہ شاید اتنی بڑی مسجد کے عمام کی جانب سے اس قدر دلیرانہ اشارہ ترکی کی حکومت کے امام پر ہوا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ترکی ایکٹیوٹی اس جنگ میں حصہ بننے رہا ہے اور بہت جلد وہ اشترائیل کے ساتھ لگنے والے اپنے بارڈر کو جنگ کے لیے کھول دے گا اور اپنی فوجیں اس جنگ میں اتار دے گا ناظرین ترکی اس جنگ میں اپنی فوجیں اتارے گا یا نہیں اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ترکی جو ملٹری طاقت کے لحاظ سے اس وقت پوری مسلم امیل کی سب سے زیادہ طاقتور اور ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ترکی کافی عرصے سے نیٹو کا رکن چلا آ رہا ہے جو نیٹو دراصل پوری دنیا میں امریکی مفادات کی والد کے لیے بنائی گئی ایک آلمگیر فوج ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی اور مہارت کی کوئی کمی نہیں تو نیٹو کا حصہ ہوتے ہوئے ترکی کی رسائی ایسے ایسے انواز سسٹم سے کوچ ہو گئے ہیں جن کے باقی مسلم دنیا کی رسائی بالکل ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ترکی بڑی تیز سے اپنی ملٹری دفاعی سنت کو بڑھا رہا ہے اور اس وقت ترکی کے بنائے ہوئے الیکیپٹرز اور ڈرونز پوری دنیا میں اچھی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور ترکی کی جانب سے بے تمہار اشادات بھی شامنے آ رہے ہیں یہ پہلو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ترکی کی موجودہ ملٹری طاقت اور ایڈوانس ٹیکنالوجی آخر کہاں سے آ رہی ہے تو دراصل ترکی کی ساری ٹیکنالوجی اس دفاعی سنت کا ایک بڑا سورس مگرم ہی ہے اور مگرم کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ترکی کافی اجسا سے زور بھی لگاتا آ رہا ہے یہاں تک کہ ترکی نے یورپی یونین میں شامل ہونے کی بھی سرطور کوشش کی لیکن اپنے مختلف قسم کے کلچر اور محلے ببو کی وجہ سے یورپی اخوام میں ترکی کو یورپی یونین میں شامل نہیں کرنا چاہتی یہی وجہ ہے کہ ترکی نے بلاخر نیٹو بشموریت اختیار کی اور اس وقت نیٹو کا ایک بڑا مضبوط اور عام ملک ترکی ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان اور عراق میں حملہ اور نیٹو کی افواج میں ترکی کے فوجے میں شامل ہی ہیں اور یہ بڑی طرح حقیقت ہے لیکن یہ جاننا میں ضروری ہے کیونکہ عوام کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ افغانستان، عراق اور یمن وغیرہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب نیٹو کی افواج میں ترکی کی فوجے میں شامل ہی ہیں اور اس پہلو کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اب اگر ہم آج تک کہ ترکی کے کردار کی بات کریں جو اس نے موجودہ اسرائیل فلسطین کی جنگ میں ادا کیا ہے تو یہ جاننا شاید آپ میں سے بہت سوں کے لیے ہیلتھ کا باعث ہوگا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جنگ کے شروع ہونے کے دوسرے دن ہی جب اسرائیلی منٹری کی جانب سے کوئی بھی خاص ایکشن نہیں ہوا ترکی کے صدق طیب اردگار نے اسرائیلی شہریوں کے لیے خصوصی پیکنٹ کعلان کیا اور وہ خصوصی پیکنٹ یہ تھا کہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل سے فرار ہونے والے اسرائیلی شہری اگر ترکی میں دعفل ہوتی ہیں تو انہیں بغیر کسی ویزے کے مکمل حکومتی حفاظت کے ساتھ نوے دن تک ترکی میں قیام کی اچازت ہوگی جس لران اگر انہیں ویزے کی ملکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کی مکمل حفاظت ترکی کی عمومت کی منزمہ داری ہوگی آپ اسی ابتدائی اقتام سے ہی نیدادہ لگا سکتی ہیں پلسطین کے معاملے پر ترکی کا حکومتی قیدار صرف زمانی جمع کر اور زمانی دعوت تک محدود رہا ہے اور دراصل عملی طور پر وہ اسرائیل کا ساتھ ہی دیر آئے بات صرف یہی میں ختم نہیں ہوتی بلکہ ترکی میں امریکی واج کے بقاعدہ اڈے بھی موجود ہیں کیونکہ ترکی نیٹو کا رکان ہے تو ترکی میں نیٹو کے ملٹری اڈے بھی موجود ہیں اور یہ تمام کے تمام ملٹری اڈے اس خطے میں امریکیوں اور مغربی قوام کے مفدات کے دہفت کیلئے قائم کیے گئے ہیں اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حال یہ اسرائیل فرستین جنگ کے دوران امریکہ رہانے والی اسرائیل کے لیے ملٹری امداد کا بڑا عصابی ترکی میں ہی موجود امریکی اور نیٹو کے ملٹری اڈوں پر اتارا گیا ہے اور وہ وہی سے اسرائیل کو ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے اس سے آپ صاف ادادہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی اس جنگ میں عملی طور پر کہاں کھڑا ہے ترکی کی حکومت کی جانم سے فلسطین کے معاملے پر بڑے بڑے بیان اور حمددگیوں کے اظہار تو سامنے آ رہے اور وہ امدادی پیکنجز بھی گزہ کو روانہ کر رہے ہیں لیکن ہتھیاروں کے سپورٹ اور عملی مدد ان کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہی ہے تو اس معاملے میں ترکی کی جانم سے یہ تبقہ کرنا کہ اپنی پوجہ اسرائیل کی خلاف اس مدان میں اتارے گا یہ محض ایک کچھ فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ رجب طیب اردگار اور ترکی حکومت اپنی مسلمانوں والی غیرت اور اہمیت بیچ کھائی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ملٹری مفات آداد کے لیے مغربی کیمپ کو جوائن کر لیا ہے اس لئے ترکی کی جانم سے یہ تبقہ رکھنا کہ اس معاملے پر پلسطین کے مسلمانوں کی ملٹری مدان کرے گا ایک سوہانے خات کے علاوہ کچھ بھی نہیں جہاں تک حاگیا سوفیا کے امام مسجد کا معاملہ ہے تو وہ ایک جامعہ مسجد کا خطیب ہے اور ایک مسلمان کا ذاتی اور انفرادی فیل ہے اور یوں نظر آتا ہے جیسے جلدی اس امام مسجد کے خلاف میں کوئی ایکشن لیا جائے گا کیونکہ اس امام مسجد کا یہ عمل بہت سارے مسلمانوں کو ایک دینی چنداری بھڑکانے کا سبب بن گیا ہے اور یہ بات استعاری طور پر ملکل بھی برداشت نہیں ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مال و ذرکی حوض سے نکال کر غیرت اور اہمیت عطا کرے جس سے کفر کے حیوان لرز اٹھیں اور ہم ایک بار پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کار بند رہتے ہوئے اپنے ایمان کو تعدہ کرتے ہوئے اللہ کی حکمات کی پیروی کرسکیں اور پوری دنیا میں اسلام کا پول بالا کرسکیں آمین سم آمین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکے اللہ دیگے وان